ہندوارہ کی گاؤں ویلگام کی لوگوں نے آج محکمہ روڈ اینڈ بلڈنگ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ جانبوچ کر بھٹ محلہ ویلگام کی سڑک پر تارکل بچھانے میں تاخیر کر رہا ہے سماجیکارکن ایڈوکیٹ محمد یاسین نے کہا کہ فنڈز کی واقزاری کے باوجود سڑک کا کام سوستروی کا شکار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سڑک کے تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے مزید جانکاری کے لیے دیکھئے جھکیرلی نیو سے یہ ریپورٹ باری ساتھ موجود ہے سوچل ایکٹیوٹیٹ محمد یاسین بٹ اور سرپنج ویلگام اس سے پہنچنے چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو روڈ کی جو خستحالی کی بہت ساری پرابلم ہیں یہاں پر لوگوں کو بھی پرابلم ہوتے ہیں تو کیا کرمہ چاہتے ہیں اس بارے میں آپ دیکھئے ہمارا یہاں پر جو ہے روڈ اس کا ہر جگہ پرابلم ہے لیکن ہمارا جو یہاں بٹ مالا ہے ویلگام میں یہ روڈ آج سے تقریباً تیس سال پہلے آر اینڈ بی نے کنسٹرٹ کیا ہے اس سے پہلے یہ ہم نے خود یہ حل شریف میں نکالا تھا یہ روڈ پھر آر اینڈ بی نے اس کو لیا ہے تب سے آج تک اس سڑک پر کوئی بھی میکڈرمائزیشن نہیں ہوئی کوئی مہرومت نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو اب ہم نے چیف انجینئر صاحب کے سامنے ریپرزنٹیشن کی تھی تو انہوں نے وہ کیا تھا سارمیٹ ٹو سیکٹریٹ سیکٹریٹ سے ایک آرڈر آیا ہے ان کو میکڈرمائزیشن کرنے کے لیے اور اس میں ہمارا یہ جو ہے تین سو اٹھارہ سیریل نمبر پر ہے یہ ہنوارا سبڈیوجن میں اس کی میکڈرمائزیشن کیجئے لیکن بات قسمی تھی کہ یہ بات ہے کی ڈیوجن آر این بی ڈیوجن ہنوارا میں ایک کلر رکھیں گنام نبی صاحب وہ تک پیمپ کلر رکھیں تیس سال سے وہاں ہے تو آپ انہوں نے اس کو یہ فنڈس ڈیوٹ کیے ہیں جبکہ اس میں صحیح پر لکھا ہے کہ آپ فنڈس ڈیوٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس نے وہاں پر ان کے فنڈس ڈیوٹ کیے ہیں تو یہ بلکل غیر قانونی طور ہے تیس سال کے بعد بھی ہم نے کوشش کر کے یہ سکٹیٹ کا آرڈر ہے اس میں چیف انجینر صاحب کا آرڈر ہے پھر وہ اس کو ڈیوٹ کرتا ہے کسی اور جگہ پیسوں کے لیے کیا ہوگا اس میں ڈیوٹ ہی وجہ ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ جو یہ شکایت تھی عابدی صاحب کا پاس گئی ہاں ہم نے اس کے بارے میں میں نے اگزیکیٹو انجینر صاحب سے بھی بات کی ہے نئے آئے ہیں وہ تھے ان دنوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہم کیسے اس کو ڈیوٹ کریں گے اب ہم جا رہے ہیں اب اس کا جو جے ای صاحب ہمارے ہیں وہ کشمیری پندیت لڑکا ہے اس نے اس کا بیچارے نے اس کا اسٹیمیٹ بھی تیار کیا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے اور ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فنڈس انہوں نے ڈیوٹ کیا کسی دوسری جگہ پر لیکن اسی کلر رکھنے کیا ہے اب ہم آج جانے والے تھے لیکن آج نہیں تو منڈے کو ہم انشاءاللہ ڈی سی صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور ہم ان سے گزارش کریں گے ایز میڈیا کے وساست سے کیا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سنکشن ہوا ہے تو ایک ایسے چاہے وہ اگزیکیٹو انجینئر یا ایک کلر رکھو کسی اپتیار ہے کہ وہ فنڈس جیوٹ کر سکتا ہے اگر یہ ہمارے اس روڈ کو بٹھ مہلا گرگام کی روڈ کو نگڈمائز نہیں کیا گیا اس کے لئے پندرہ لاکھ روپے سینکشن ہوئے ہیں اور یہ سیلے نمبر تین سو اٹھارہ پر سینکشن ہے اگر اس کا وہ نہیں کیا گئے ہمیں کھلا پائے گا ہم جانا چاہتے ہیں ہمارے پر سینکشن کو خیلی اس میں جو بھی ان کی پرابل میں ہوگی تو دیکھو بی رسپونسی بلٹی آف دیکھ کلر گولان نے بھی وہ اٹھارمنٹ وہ ہمارے پر سینکشن ہے کہ ہم دیکھوڑ ہٹا سکتے ہیں اگر اس نے نہیں کیا گیا تو اگر اس نے نہیں کیا گیا tookے ہیں